اللہ اللہ زہفرانی نسل ہے یہ تین قسم کے ہیں یہ ہی ایک تھوڑا سا لال رنگ کی ہوتی ہے یہ پیلی رنگ کی ہے یہ مکس ہے بلکہ پیلی اور لال اورنج کلر کی مکس ہے لیکن ایک بالکل کے ساتھ اس قسم کا ایک گول گھنپلا بنا دیتے ہیں اس کے ارد گردے کانٹے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کرونا بلکہ انگریزی میں اس کو کرونا کہتے ہیں تو اردو میں تو اس کا نام ہی نہیں رکھ سکے ہیں دنیا کرونا اس کو پکار دی ہے لیکن اس کا شکل سیم اسی قسم کا ہے لیکن اس کے ارد گرد کانٹرون سے برا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فدا حسین میرا تعلق مناپن نگر سے ہے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں میں چند ایسی چیزیں ایسی خوراک کے بارے میں آپ سے بتاؤں گا آپ جو ایک دسپلے میں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے بالخصوص نگر کی جو لائف پرانے وقتوں میں ایک سو پلس سال ہوا کرتی تھی ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو تیس سال تک بھی ہوتے تھے اس کی بین وجہ یہ تھی کہ ہم ٹوٹلی آرگینک فوٹ کھاتے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کے سامنے آخر میں جو ایک کالے شکل کا پتھر جیسا ہے اس کو ہم سلاجیت کہتے ہیں یہ گھٹنوں کے درد کے لیے کمر درد کے لیے بڑا موثر اور اب تک یہ ہمارے یہاں پہ چلتا رہتا ہے یہ اس کا فرسٹ نیچنل فارم ہے یہ پروسسٹ فارم ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو بھی بندے استعمال کرے چننے کے دانے کے جتنا پاندرہ دنوں میں ایک دفعہ کھا سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ڈرائی ایپل ہے ایپل چپس بھی ہم کہتے ہیں یہ ہائیلی انٹی اکسیڈنٹ ہے اور اس کو کرسٹرول کے مریضوں کے لیے یہاں پہ ہم اچھا سمجھتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیکٹ میں جو پڑا ہوا ہے جس کو ہم سیفلور کہتے ہیں یہ زافران کاظب بھی کہلاتا ہے جبکی اس پیکٹ کے اندر یہ بھی وہیں سیفرون زافران کاظب جو کی یہ نمونیا کے لیے یا کالی خانسی کے لیے یا بخار کے لیے ہم یہاں پہ روایت طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک جوز پڑا ہوا ہے یہ بھی ہائیلی انٹی اکسیڈنٹ ہے اور اورگینک ہے یہ اپریکوٹ جوز جس کو ہم اپنے زبان میں بروشری کی زبان میں چھموز کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ مغز ہے والنٹ کا مغز جو کی کرسٹول کے لیے بھی یہ اچھا ہے یہ اس کی جو اریجنل فارم ہے جس کو ہم اکھروٹ کہتے ہیں یہ اکھروٹ کا مغز آپ کے سامنے ہے یہ اپریکوٹ نٹس یہ بھی ہائیلی انٹی اکسیڈنٹ ہے آپ کے سامنے یہ ایک نیا انٹروڈیس ہو گیا ہے نگر نگر اورگینک ٹی کے نام سے اس میں تقریباً بیس سے زیادہ ہربل پلانٹس ہیں جو کی کووٹ میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ایک دکھاؤنے یہ نیا پروڈکٹ ہے اس کو ہم روز ٹی کہتے ہیں یہ کیل محصوم کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے سامنے یہ جو ٹوکری ہے اس کو ہم ویلو ٹری کے ٹہنیوں سے بناتے ہیں اس کے اندر جو کالی کالی چیزیں ہیں یہ ڈرائیڈ چیری ہیں بغیر گوٹھلی کے پرانے وقتوں میں ہم صرف تادہ چیری کو ہم کھا لیتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے سکھانے کا کوئی رواج نہیں تھا آج کل یہ نیا رواج آگے ہم سردیوں میں بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک نیا پروڈکٹ ہے ایپل وینگر ہے ویڈاوٹ کیمیکل کیمیکلائز نہیں ہے یہ صرف ریکوائیڈ پانی اور سیپ سے بنایا گیا ہے یہ بھی اس کے لیے یورک ایسٹ کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو میں نے ایپی اوپر لکھا ہوا یہ بھی اس کو اپریکوٹ آئل یہ گھٹنوں کی مضبوطی کے لیے بچوں کے فیزیکل گروہ اور منٹل گروہ کے لیے اب بہت محسن ثابت ہوتا ہے پیدائش سے بعد تین مہینے تک آپ ایک ایک دو دو ٹرپ آپ اس کو کھلاتے جائیں گے تو اس کی بڑی ایفکیسی ہوگی یہ والنٹ آئل ہے یہ کیسٹرول کے لیے بہت ہی اہم ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا بلا انٹرسٹڈ چیز دکھاؤں گا یہ جو پیلا پیلا لگری ہے شاید اس کو انگریزی میں باربری کہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان میں عشقین کہتے ہیں یہ ایک جاڑی کی جڑ ہے اس کے پانی ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت جب کسی کی ایکسیڈنٹ ہو جائے اندرونی زخم آ جائے یا اس کا کوئی بونڈ جو ہے وہ بروک ہو جائے اس صورت میں یہ بروکن بونڈ کی ہیلنگ پروسس کو فاسن کرتا ہے ایمپرو کر لیتا ہے اور یہ ٹوکری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے پرانے وقتوں میں جب ہمارے پاس برتن ہوا نہیں کرتے تھے اس وقت اس ٹوکری کے اندر ہم ڈرائی فروٹ لگتے تھے اور اس کو فروٹ بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک لے جانے میں یہ کام آتا تھا اور آخر میں میں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا جب سے گلگت بلتستان میں ہیمن لائف سٹارٹ ہو گئی اس وقت سے یہ چلتا آ رہا ہے یہ اس کو ہم گورکون کہتے ہیں یہ ایک سوفٹ سٹون ہے سپیشل سٹون ہے آگ کے اوپر ہم رکھے تو یہ ٹوٹے گا نہیں اسی کے اندر ہم پکاتے ہیں اس کی ٹیسٹ اس کی وجہ سے بہت ہی اپرو ہو جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سردیو میں بھی دو سے تین گھنٹے تک یہ کبھی تھنڈا نہیں ہوگا آپ آرام سے اپنا لنچ اور اپنا ڈینر ڈیسیز میں کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ آخر لاس لائن میں جہاں پہ گاز فوس اکنے نہیں اکتے ہیں اس ہائٹ پہ یہ اکتا ہے آخری پلانٹ ہے جو بلکل برف کے ساتھ ساتھ اکتا ہے یہ بخار کے لیے اور نمونیا کے لیے یہاں پہ یہاں کے علاقے لوگ عرصے دراز سے سینگڑو سالوں سے یہ استعمال کرتے آ رہے ہیں اس کا نام سوری میں انگریزی میں یا بٹری نکلنے میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کو ہم اپنے زبان میں مخوتی کہتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ویسے یہاں کے لوگوں کی سالیں عمرے جو ہیں وہ سو سال سے زیادہ ہوتی تھی آج کل یہ تھوڑا سا مشکل وقت یہ آگیا کہ بازار کی فوڈ ہمیں مل گئے جس کے ویسے یہاں کے عمرے بھی کم ہونے لگی ہیں اور صحتے بھی کمزور ہونے لگی ہیں لیکن ایک خوشائین بات یہ ہے کہ لوگ دوبارہ پیچھے کے طرف ریورس کر رہے ہیں ریورس نہیں کر رہے ہیں بلکہ اچھائی